مرمی کب سٹوڈنٹس سو نیکس ہمارا ٹاپک جو ہے ویوز آف کمپیوٹر ان ڈیفرنٹ فیڈز ٹھیکے جی ویریس فیڈ کمپیوٹر کا استعمال ٹھیکے جی مختلف فیڈ میں کیا کیا ہے یوز آف کمپیوٹر ان ویریس فیڈز مختلف فیڈز میں جو ہے کمپیوٹر کیا استعمال ہوتا ہے ٹھیکے جی تو وہ آپ کو پتہ ہے دنیا روک جائے گی اگر کمپیوٹر نہیں ہوگا آپ اپنی ایڈیوکیشن کو ہی دیکھ لیں کیا آپ کمپیوٹر کے بغیر پڑھ سکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے جو سیچویشن ہے جب تمام لوگ جو ہے اگر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کس کے ذریعے سب لوگ پڑھ رہے ہیں کس کے ذریعے ہم سب لوگ ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں موبائل فون کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں موبائل فون بھی تو آج کمپیوٹر آج کا تو ہم ہماری زندگی میں کمپیوٹر کا بہت زیادہ روح لے ہیں اگر آج کمپیوٹر نہ ہوتا تو آج آپ گھر پر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی کوئی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی لوگ گھروں سے بیٹھ کے بزنسز کر رہے ہیں لوگ گھروں سے بیٹھ کے چیزیں بنا رہے ہیں گھروں بیٹھ کے چیزیں بنا رہے ہیں مثال کے طور پر ایک بندے کو میں جانتا ہوں گر بیٹھ کے موڈلز بناتا ہے گتہ لیا اس کے پر ایک گر بنایا ایک روڈ بنائی ساتھ میں ایک گتے سے ٹری بنائی اس طرح یہ موڈلز بناتا ہے اور وہ آن لائن بیجتا ہے فیس بک پر وہ ان کو شو کرتا ہے لوگ اسے موڈلز بائے کرتے وہ جو ہے پینٹنگ بناتا ہے چارٹ لیتا ہے اور اس کے پر سینری بنائی ساتھ میں جب کبھی کیا تو وہ کیا کرتا ہے فیس بک کے اوپر وہ پینٹنگ شو کرتا ہے لوگوں کو پسند آتی ہیں لوگ بائے کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے courses کے ذریعے جو بھی ان کو جوریر سرویس ہے اس کے ذریعے ان کے گھر سینڈ کر دیتا ہے اور وہ جو لوگ ہیں اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے اس کو باست، ان کو پیمنٹ کر دیتا ہے اس کو آپ کو مختلف پیمنٹ کر دیتا ہے اس کو پیمنٹ کرتے ہیں اور یہ پیمنٹ گ 사� striild이 کini پینٹنگ کر دیتا ہے تو یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے گھر بیٹے بیٹے کام ہو رہا ہے کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو انٹرنیٹ کیا کمپیوٹر جو ہے نہ اور کیا انٹرنیٹ ہوتا اس کے بغیر انٹرنیٹ بنا ہی کمپیوٹر سے مل کے جب کمپیوٹر ہی نہیں ہوگا تو انٹرنیٹ کے خاک ہوگا تو پہلے کمپیوٹر بنے پھر انٹرنیٹ آیا ٹugar ہے تو انٹرنیٹ بھی تو کمپیوٹر سے مل کے بنائے تو جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے ٹھ produktvous تو کمپیوٹر کا تو ہر چیز میں رو ہو لے آپ کی گاڑی کمپیوٹر ہے آپ کی COύمبائل کمپیوٹر ہے آپ کی گاڑی میں کمپیوٹر لگا وا ہے یہاں آپ کی گاڑی میں کمپیوٹر لگا وا ہے آپ کی گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کے let's out hire engine ہماری زندگی بڑی ٹائٹلی جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر نہیں ہوگا تو میرا نہیں خواہد کہ ہم اس دور میں ہم انسان سروایف کر سکتے ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے ٹھیک ہے پیپل ڈائے اگر کمپیوٹر نہ ہو یہ ہماری زندگی میں ایسا جیسے پانی ہے ٹھیک ہے پانی وارٹر اور جو آپ کی کمپیوٹر ہمارے لئے ہمارے انٹرنیٹ بند ہو جائے انٹرنیٹ کی چیز سے ملکے بنے کمپیوٹر سے ملکے بنے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ہمارا دن نہیں گزرتا ہمارے پاس پانی نہ ہو تو ہم جی نہیں سکتے کمپیوٹر اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نہیں جیسکتے پانی ہمارے پاس نہ ہو تو ہم نہیں جیسکتے باقی دنیا میں کسی اور چیز کی کمی ہے ہمارے پاس تو ہم گزارہ کر لیں گے لیکن کمپیوٹر اور پانی کی بغیر ہم گزارہ نہیں کر سکتے تو کمپیوٹر جہاں پڑھا امپورٹن ہے ہماری لائف کے اندر تو ایسا سٹوڈنٹ آپ کے لئے کیا ہے اس کے اندرے بھائی آپ کے لئے سب کچھ ہے آپ یوٹیوب کا استعمال کریں یوٹیوب کا استعمال کر کے کسی بھی ٹوپک کے اوپر لیکچر دون لیں اور سمجھ لیں اس کو میس پڑھنی ہے تو میت کے لیکچر دیکھ لیں کمیسٹری پڑھنی ہے تو کمیسٹری کے لیکچر دیکھ لیں بھائیرج دیکھ لیں اور پرسل ہی میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اگر ہمیں سکول سے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہ ہوتی تو ہمیں سکول جانے کی بھی ضرورت نہیں سکول جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ساری ایڈکیشن کمپیوٹر کی مدد سے آن لائن مل سکتی ہے سکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سکول تو ہم اس لیے جاتے کہ ہمیں سرٹیفیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے آگے جوبز کے لیے ورنہ جو میٹیریل ایڈکیشن سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ کے لیے پر پڑھا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسے ٹیچر ہیں جو کہ اتنا اچھا پڑھا سکتے میں بھی اتنا اچھا نہیں پڑھا سکتے میرے سے اچھے زیادہ ٹیچر جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہیں آپ ان کے لیکچر دیکھیں تو یوٹیوب بہترین ریسورس ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کمیسٹری کو پڑھ سکتے آپ جائیں یوٹیوب میں ایسے ایسے کمیسٹری کے لیکچر پڑھے ہوئے کہ آپ یاد رکھیں گے اردو میں ہندی میں اردو میں پڑھے ہوئے فزیکس آپ پوری کو پوری جو ہے تمام لیکچر یوٹیوب کو پڑھے ہوئے ڈیلی موشن کو پڑھے ہوئے ٹھیک ہے تو کمیتر جو ہے میتیمیٹکس کو پڑھے ہوئے تو یوٹیوب کیا ہے یوٹیوب بھی ایک سوفٹوئر ہے ایک سوفٹوئر ہے یوٹیوب سوفٹوئر ہے web application ہے آپ نے میتیمیٹکس کے ریلیٹیٹ کسی ایکویشن کو سمجھنا ہے یہ لیں کہ یہ سوفٹوئر ہے کسی کو انٹرسٹ ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ اس کا ہے renitor.com جو ہے اس کے ہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سوفٹوئر کے اندر آپ کوئی بھی ایکویشن ڈال دیں اس کا plot ڈراؤ کر دے گا اس کا graphical form ڈراؤ کر دے گا ابھی دیکھیں ایکویشن ڈال دی اس نے اس طرح کا یہ graph ڈراؤ کر لیا اس کا 3D graph ڈراؤ کیا تو یہ ایکویشن بھی plot کرتا ہے آپ اس کے در مختلف ڈیٹا پوئنٹس ڈالیں اس کے گینسٹ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزرٹ ملے گا تو یہ mathematics کس نے سمجھ نی ہے تو یہ دیکھیں بہت سارے سوفٹوئر پڑھیں ویب سیٹ کیا ہے ویب سیٹ بھی تو ایک سوفٹوئر یہ نا تو graphics related آپ نے کچھ چیز سمجھ نہیں ہے وہ بھی آپ کو انٹرنٹر مل جائے گی تو جو انٹرنٹ ہے that is backbone of everything اور میں سمجھتا ہوں کہ future جو ہے جو education education کا موڈ ہے وہ e-learning ہے ٹھیک ہے اب پاکستان میں e-learning جو ہے وہ بہت پیچھے ہے ٹھیک ہے ہوپفولی پاکستان بھی جو ہے وہ کیچپ کر جائے گا باقی دنیا کے ساتھ اچھے اب جو ہے اس میں یہ بات ہونا ہے کہ کلاسز کے اندر جو کلاسروم ہوتا ہے جس کے اندر بچے بیٹھے ہوتا ہیں کلاسروم جس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ وائٹ بورڈ کو دیکھ رہے ہیں یا جو بورڈ ہوتا ہے کہ کلاسز کے اندر جو ہے وہ پروڈجکٹر لگے ہوتا ہے جو سکرین کے اوپر وہ سلائیڈز گرہ شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو کلاسز کے اندر جو ہے وہ اچھے سکول جو بہترین سکول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو اچھے سکول ہوتا ہے ان کے اندر ان کے کلاسز میں پروڈجکٹر لگے ہوتا ہے اور کمپیوٹر لگا ہوتا ہے کمپیوٹر ہوتا ہے کمپیوٹر کو کنیٹ کیا ہوتا ہے اور پھر کمپیٹر کے اوپر جو بھی کوئی ویڈیو چلانی ہوتی ہے کوئی چیز پڑھانی ہوتی ہے اور وہ تیچر بیٹ کے کمپیٹر سے پڑھا رہا ہوتا ہے اور سکرین کے اوپر آپ کے شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پروجیکٹر لگے ہوتے ہیں جو اچھے سکول اس میں پروجیکٹر ہوتے ہیں تو پاکستان میں بہت سارے سکول جن میں پروجیکٹر نہیں ہے لیکن ہم اس نیگٹیج سائٹ کو نہیں ڈسکس کرتے لیکن اچھے سکولوں میں پروجیکٹر لگے ہوتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو بہنتہا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ کمپیٹر کے پر جو ناللیج اور انفرمیشن پڑھئی ہے اگر آپ سٹوڈنٹس کے سامنے رکھیں کلاس کے اندر تو وہ سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو جی لیکچر کو یہی پر کلوز کرتے ہیں یہی باتیں اس نے لکھی ہی ہیں تو نیکس لیکچر میں پھر انشاءاللہ ہم اگلے یوز کو ڈسکس کریں گے جو بزنس ہے تو نیکس لیکچر کے لیے نیکس ویڈیو دیکھئے گا